تیرہ اپریل کو میرے گھر میں پیٹرول باموں سے حملہ ہوا تھا فائرنگ ہوئی کیا بری کی آنکھوں نے دیکھا کہ مجھے ملک سے باہر بھی اگر وقت کزارنا پڑا تو اس میں عمران ریاض کا بھی ایک کیس تھا کہ پھر میرے لئے حالات ایسے بنا دیئے کہ میں پاکستان نہ ہوں میں اس وقت بھی رہا ہوں جیل میں چھپیس دن جیل میں رہا ہوں لیٹس اس میں ٹارکٹ عمران خان جی بلکل آف کورس اور کیا ڈاؤٹ تھا کہ عمران ریاض آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو یومن رائٹس کی وائلنس کے خلاف بھی بولتے ہیں اور ہمیشہ سے مفاد عمران کے لئے آواز بلد کرتے ہیں سینئر قانوندان ہے محمد عزر صدیق صاحب ان سے جانتے ہیں کس طرح وہ پاکستان سے جب باہر گئے یعنی پاکستان کے حالات کے سامنے ہیں وہ تب بھی یومن رائٹس کی جنگل اٹ رہے تھے واپس آئے ہیں دونوں نے سیاسی میدان میں آنے کے فسلہ بھی کیا ہم سے جانتے ہیں اس حوالے سے ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر پاس اللہ فالک موزی بیلکم بیلکم بیک تو پاکستان سر یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی آواز جو ہم نے عدالتوں میں ہمیشہ سے عام آدمی کے لئے بولتے ہوئے دیکھا اور ہیومن رائٹس کے لئے ہمیشہ سٹینڈ لے دیکھا ان کو ایسی کیا مجھپوری بنے کی اچانک ان کو پاکستان جو ماں در احواتن ہے ان کو چھوڑنا بڑا دیکھیں میں خود تو گیا نہیں مرضی سے مرضی سے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں گیا تو ابھی مرضی تھا تفصیل میں بدا دیتا ہوں لیکن پھر میرے لئے حالات ایسے بنا دی گئے کہ میں پاکستان نہ آگا اور مختلف ٹی وی چیلنجز پر میں نے چیلنج کیا تھا نواز شریف کا میں نے کہا کہ جنابی کیسا تو پھر کو نہیں آئے گا اگر آئے گا تو میں ساتھ آؤں گا اور دیل کی رہو پھر وہ دیل کے ساتھ آیا پھر میں نے کہا دیا کہ الیکشن کا ماحول بنے گا لامنیشن پیپرز آئیں گے تو میں پاکستان کے اندر ہوں گا وہ میرا لوگ مزاق سمجھ دے رہے کہ یارے جوڑ ٹال ٹوڑ رہا ہے اچھا میں جو کہ تاریخ بڑی بھیانک ہے میں یہ جو سارے آج کل جبر کا دور ہے اس سے تھوڑا سا کم لوائز مونڈ میں دے چکا ہوں دوہزار ساتھ روکلا مومنٹ میں بڑا مہارک کتار تھا میرا میں اس وقت بھی رہا ہوں جیل میں چھپیس دن جیل میں رہا ہوں تیرہ دن جو ہے سات ایٹی اے کے پرچے تھے اور پھر ڈیٹینشن آرڈر پر آگئے تھے ڈیٹینشن آرڈر سے جب باہر نکلنا تھا اس سارے کام میں پتہ حصول میرے پیپر پر کیا کام آیا تھا یہ نومینیشن پیپر آئے تھے بوکلا برادری نے کہا الیکشن کا بائی کارڈ کرنا ہے دوہزار ساتھ کی لائیڈ مرکو سامنے رکھتے ہوئے جسد وجیع دی نے کہا کہ نہیں پھر مجھے پیغام بجوایا ہے کہ تم کام آزاد نامزید داخل کرو پھر بوکلا نے بڑی اتعداد میں میں نے بھی کام آزاد نامزید داخل کیے قصور جیل میں تھا میں اور جب کام آزاد نامزید کی جانت پرتال ہوئی تو میں نے کہا میں نے جانت مقتنی آپ یہی سے ہو جائیں گے آپ کا نمائدہ کہلے گا میں نے کہا میں نے جانت جو مرضی ہو جائے میڈیا کو میں نے خبر اجلا دی گئی یہ مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں اور ایلٹی میٹلی جو ہے فیسے آپ یاد ہے اس جیل کی اندر میں نے بھو خردال بھی کہتی اور پینل قومی دنیا میں بہت بزیر آئی اس کو ہوئی تھی تو پھر وہ مجھے پھر دیٹینشن آرڈر ویڈڈر آ کر دی ہے چونکہ الیکشن کے ایک ایسا پروسس ہے آپ کسی کو غیر کرونی طرف حراست میں رکھ نہیں سکتے یہ بنیادی آپ کے خلاف برزی ہے تو میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ورناط شاہد میں نورمل آلات میں بڑا مشکل کام تھا آپ کو پتا ہے میں عمران ریاض چھوٹے بھائیوں کی طرح سے جو کچھ ہوا مجھے تو بہت چیزیں پتا ہے جو کہ میں باتیں نہیں کرنا چاہتا اس کا کونٹیکس میں کہ مجھے ملک سے باہر بھی اگر وقت کزارنا پڑا تو اس میں عمران ریاض کا بھی ایک کیس تھا اور ہائی کورٹ میں پہلے تو دیکھنا میں تیرہ اپریل کو میرے گھر میں پیٹرل بابوں سے حملہ ہوا تھا فائرین ہوئی ہو کیا بری کی آنکھوں نے دیکھا میں نے اسے سب کو کہا کہ سمجھ جائیں لوگ مزاق سمجھتے ہیں مجھے کیا پتا نہیں حضر نے مجھے کیا ملنا تھا اور کمال کی بات ہے وہ مقدمہ ایسا ہے اس میں میں نے شباہ شریف رانہ سناولا اور محسن نکوی پر اندر آجلو قدمہ کی درخواست ہی ریجیکٹ کر دی ہی سیشن کوڑ گیا ریجیکٹ ہوگی اب ہائی کوڑ مابلہ پینڈنگ پڑا ہوا اپریل میں میری بیٹھی کا گلیمہ تھا بیٹے کا دمادکار مانچسٹر میں میں وہ بہت بائیس یا چوبیس اپریل کو گیا ہوں اٹھائیس کو تھا نو مہی کو میں نے پاکستان نو مہی کا جب یہ سانیا ہو جاتا ہے انہان ریاکسہ جو زیادتی ہوتی ہے جس طرح اسے رنچن آرڈر دیکھ کے پر اٹھا لیا جاتا ہے مجھے بہت ہے ہم ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہا پھر میں پاکستان آیا سترہ مہی کو عمران ریاض کی کو تین پیشوں میں ہوں پیشوں اور کھل کے بعد میں نے صاحب کہا کہ پاکستان جو لاہور ہے اس کو وزیرستان نہیں بندے دے لگوں نے اعتراض بھی اٹھائے حالانکہ میرا مقصد کیا تھا میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا آج بلوچی آئی ہوں لگوں کرے ہیں بلوچی کرے ہیں وزیرستان کے کراچھی کے لوگ کیا لوگ ساس جاتی ہو رہی ہیں تو یہ جو کچھ بھی لوگ بغیر کسی پرچوں کے غائب ہو جانا اور رکھی رکھنا اور ابھی بھی آپ کے سامنے افسائیت کا دور ہے تو میں نے ذرا وائبریڈ عوال اٹھائی تھی عدالت کی اندر عدالت کے باہر وہ کہا مجھے یہی کہا کہ عمران ریاض آ جائے گا جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا میں جھوٹ بولنے کی وجہ عادت نہیں حالات میں آپ کے سامنے داکتے تھوں لیکن اردی ہے بلکل آف کورٹس اور کیا ڈاؤٹ تھا کہ عمران ریاض عمران خان جب جیل چلے جائیں گے اس پر عمران ریاض بھی جائے گا تو یہ سارے معاملات جب سامنے تھے میرے میں چکے آفاظ بہت ہی اور سترہ مئی سے چھبیس مئی تک عمران ریاض کا کیس پھر میں نے نگران سیٹ اپ سارا چیلنج کر دیا موسن نکوی چیلنج کر دیا میں نے شیخ رشید طرح سے یہاں سارا معاملہ آ گیا زینبو میل کی طرح سے دیلنشن آرڈر چیلنج کر دیئے پھر یہ دیلنشن آرڈر دے رہے ہیں یہ غلط ہے سارا وہ بلا معاملہ میں نے پھر چیلنج کیا پھر میں جو کہ بہت زیادہ معاملات کو لے جو اب ہاتھکڑیاں لگاتے تھے میں جو کہ فراشزادی کا فکیل بھی ہوں اور ایک سوان نائنٹی ملین والے معاملے میں مجھے دوبائی تین دن کے لیے دو دن کے لیے جان رہا تھا ایک چھوٹا سا بریو کے ساتھ میں میں نے اٹھایا اور میں دوبائی چلا دیا دوبائی پھر میں اگلے دن میں میرے گھر کچھ لوگ کمیٹر دیکھنے کے بہانے آگئے اور پیغام دیکھے گئی کہ اپنے والد کو بجائی کہیے گا میرے بیٹے کو پاک سنگا ورنہ اب سب لوگ نظر میں ہیں ہماری اس بات کو اگنور کیا اگلے دن میرے بھائی کا اب تک پہنچ گئے میرے گاڑ بگا دی ہے یعنی نظر آ گیا کہ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے بچوں کسی کا بیزہ نہیں لگا ہوا تھا حالات میرے لیے بڑے مشکل تھے میں نے کہ کوئی میں بڑی رزیسٹ کیا لیکن بچوں کی ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لی اب جب پاکستان آتا تو پر یہ خدا نہ خاصتہ غائب ہونا یہ سارے معاملات اپنی لگا ہوا میں پھر میرا چونکہ یوکے کا ویزہ لگا ہوا تھا میں یوکے چلا گیا اور میں نے آج مجھے یاد ہے پانچ جون کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا پاکستان کو مساق ہے پاکستان کے ضرور تمام سیاسی جماعتیں میری بات اس پر بان جاتی تو فصائیت نہیں ہو سکتی یہ بتا جاتی ہے لیکن آپ نے ایک سیاسی جماعت اور ایک لیڈر کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا جو کچھ بھی آپ نے کیا اسے ملا کچھ نہیں ہے پاکستان سترہ مہینے میں جو تباہی ہوئی ہے پرپی ڈی ایم کی حکومت بٹھا گئے اس کا ازالہ پتہ نہیں میں ہا نہیں سمجھتا یہ ہو سکے بہت مجھے مشکل نظر آتا ہے لیکن لوگوں کی ضد بن گیا عمران صاحب جتنا انہوں نے ان کو دبانے کوشش کی ہے یہ بات ہے کہ دیکھیں مسائل کیا ہے میں نے جب سترہ مہین کو خان مران خان سے ملاقات ہوئی رات میں سترہ تھی اٹھارہ مہین تھی تو میں جا کے وہاں جا رہا لگایا تھا امران خان کو کہہ رہا تھا دہشیت میں نے کہا تھا مہین نیم اس خان اور ام نار اٹھاریسٹ سننا تاچھا ہوا تھا تو وہاں بیٹھ کے اب ہم تو ظلم اور جبر اور فسائید کی میں ہم تو بیٹھنے والے ہیں اور یہاں یہ ہی نہیں ہیں بیٹا نماز پڑھنے گیا ہے تو دس مندیں وہاں آگئے ہیں بچوں میں نماز ویڈیو گنا رہے ہیں بیٹھ کے ہیں بچوں کو فیملی تو میں نے بری دے مومنٹ رسٹرٹ کر دی تھی بڑا ریل میں کوشش یہی کرتا تھا لیکن میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری میں تھا کہ میں باہر تھا اگر میں پاکستان آتا تو یہ ڈاؤٹ تھا آپ کے سامنے انوامی کے واقعے میں غیر کرونی طور پر بہت سے لوگوں کو اٹھایا تشہدد کا نشانہ بنایا میں وہ نہیں بتانا جاتا مجھے بہت کچھ چیزوں کا پتہ ہے میں زنجڑ میں نہیں پڑھنا چاہتا بات صرف اتنی ہے اور میں جو لوگ مجھے سنتے آئے ہیں تاریخی طور پر بتا دوں جب عمران فرسا کو اور گیا تو میں نے کہا دو ریزنز ہیں دو وجہ ہیں جو بچ سکے گا عمران فرسا ایک تو آپ الیکشن زلدی آجائیں اسیملیاں بالکل تحلیل عمران نے بالکل ٹھیک کی ہیں خان کوئی اس کو مانے یا نہ مانے میں اس پر ڈیبیڈ کرنے کے لیے تھی آ رہا ہوں استیفے دینے کی حد تک چھوڑا سا اختلاف میں رہا اس کانٹیکس میں تھا کہ استیفے اتنے دیں باقی اپنے پاس سنانے کے لیے اس سے زیادہ لوگ اسیملی کے اندر ہوں تاکہ اسیملی کے اندر وہ لوگ موجود ہو سکے الان کنٹرول میں رہیں گے تو یہ کوشش میں نہیں تھی اور کسی سیاسی جماعت نے نہیں مانا باہر بیٹھ کے بھی میں جتنا کر سکتا تھا میں تو بیٹھا نہیں بڑی دھمکیاں آتے نہیں وہاں مجھے لوگ بڑا بیٹھے ابھی بھی آپ امیجن کر لیں جو سب سے مہدار آپ کو بات بتاؤں گا میں نے کسی کو ایڈوانس میں بتایا یعنی ایک دن پہلے میں نے بتایا میں نے ٹکٹ کینسل کر دی جان کے لوگوں کو اس سمجھ سے کینسل کر دی ہے اسے ٹھیک ایک دن میں نے ٹکٹ بک کرائی وہاں لوگ گلہ کر رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ تم پاکستان کیوں جا رہے ہو پاکستان تمہارے ساتھ پتا نہیں کیا کریں گے میں نے ان ایک بات بڑی باتیں بتائی تھی اور میں آج سے نہیں بات کر رہا جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستانی لو سرکو پہ نکلا ہے احتجاج شروع کریں اور دوسرا الیکشن پہلے لی لیں الیکشن کا محول بنانے لوگ تو نہیں نکل سکے اس طرح اس طرح نکلا چاہئے الیکشن کا محول بنانے کے لیے وہ ہم نے کوشش کی اور الیکشن کا محول اب بن چکا ہے اب چیزیں آگے کی طرف چاہتے ہیں جیس طرح سے آپ نے حیرکوزر صدیق صاحب کے مضلل جواب بھی ملحظہ کی ہے اور انہوں نے اب بھی عظم کیا کہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہو یا یومن رائٹس کی جنگ ہو وہ اسی طرح سے لڑتے رہیں گے اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ روان